لکشمن نرین جائپور انڈیا سے یہ ہر مجھے تو یہی دکھ نہیں چھوڑتا میں انڈیا کا چپا 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 چونکہ میری یادیں ہیں میں گئے ہوں دو تین بار دلی آگرہ مطرہ وہاں بھی میں نے سلام کیا مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ رستے میں آتا ہے تو میں نے کہا یار کوئی بات نہیں رسک لیتے ہیں یہاں حاضری ضرور پھر اس پنجاب سارا میں نے دیکھا میں جب آپ نے کہا جائپور پتہ نہیں میرے کہاں اندر بستا ہے نہ کبھی دیکھا ہے نہ میرا کوئی تعلق ہے میرا تعلق ہے جلندر رمرسر لدیانہ سے جہاں سے میرے ننیال دہ دیال آئے تھے لیکن مجھے محصور سے بھی محبت ہے ٹیپس سلطان کا جائپور کتابوں میں پڑھا ہے تو اللہ آپ کو سلامت رکھے لکشمن بھائی وہ کہتے ہیں جی کہ میں آپ کو بڑی محبت سنتا ہوں باقائدی سے آپ جمہوریت کو عاملیت سے بھی زیادہ غلیت سمجھتے ہیں جبکہ کافی ترقی آپ کا ملکوں میں جمہوریت ہی چل رہی ہے اور اسی وجہ سے وہ آج دن بدن ترقی کر رہے ہیں کیا ہماری جمہوریت ان کی جمہوریت میں کوئی فرق ہے اگر ہے تو کیا دیکھیں نقشمن بھائی میں آپ کو یہ باب بتاتا ہوں دودھ بڑی خوبصورت رب العزت کی بھگوان کی یہ بہت خوبصورت عطا ہے لیکن اگر کوئی بدماش کوئی کتہ ہمارے ہاں بہت ہیں آپ کے ہاں بھی وہ اگر کیمیکل سے جالی دودھ بنا کے بچوں کو دیکھے گا بچوں تک جائے گا تو اس جالی غلیز دو نمبر انتہائی خطرناک دودھ سے بہتر نہیں یہ بچے کو اس سے بچائیں اور اس کو اچھا خالص پانی دے دیں ہمارے ہاں تمسکم جمہوریت نہیں ہے پلیز جہاں جمہوریت دیکھیں ایک دو نمبر دباہ جالی فیک اس سے بہتر ہے اگر آپ کو جنور میڈیزم یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے میں جمہوریت کے خلاف نہیں ہوں پلیز میں اپنے بھی یہاں لوگوں کو کہتا رہتا ہوں پہلے نہیں کہتا رہتا ہوں لیکن پچھلے دو تین سال سے کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہم ایک ڈیموکرائڈو ہم ایک ڈیموکرائڈو بھائی بٹ ڈیموکرسی اگر ملاوٹ زدہ ہے جھوٹی ہے جالی ہے پراؤڈ ہے میں اس کے ایک مثال میں کئی قسم کی مثالیں دیتا ہوں ایک یہ ہے کہ جمہوریت ایک چڑیل ہے خون پینے والی چڑے جس نے ایک خوبصورت عورت کا روپ دھارا ہوا ہے یہ مثال دے رہا ہوں مجھے نہیں پتا لکشمن بھائی آپ کو دکھائے دے گی اور وہ آپ کو ذرا آنکھ ہمارے گی آپ بھی کہیں گے ذرا جپی پالیئے میں بھی سوچوں گا پاپی پالیئے پاپی کر لیئے تو اس کے بعد وہ اپنے ناخن ہماری شاہ رگ میں گاڑ دے گی ہماری جمہوریت ایسی ہی ہے یہ فیک ہے یہ دو نمبر ہیں اس کو انگریزی میں کہتے ہیں شیم ڈیموکریسی شیم نہیں شیم تو جمہوریت ہو جمہوریت دیکھو میں نہیں جانتا جائپور میں کیا ہوتا ہے میں نے جائپور بدقسمتی سے دیکھا نہیں گاڑی میں تو کوئی کار میں یا ایسیو بھی ہے اس میں تو کوئی ہیپ نہیں آپ اگر اس کو غلط طریقے سے چلاتے ہو وائل ایٹ کرتے ہو وہ غلط ہو جائے گی اسلاح کسی محافظ کے ہاتھ میں ہو کسی صفائی کے وہ ہے کسی ڈاکو کے ہاتھ میں سو یہ جمہوریت فلانا اچھا برا کچھ نہیں ہوتا سندگی یاد رکھ سمندر کتنا خوبصورت ہے اب کروز میں ہوں کیا بات ہے میں نے کسی مینی ٹائمز اسی میں اگر کشتی ٹوڑ جاکو بندہ اور سمندر میں آپ کو مگرمہ چھی یا کوئی اور آپ کو نہیں آپ سے مراد مجھ کو یا کوئی کسی وہی لانت اب ٹائٹینک کا جو تھا ملبا میں آج بھی اداس ہو جاتا ہوں باپ بیٹا دونوں اتنے کیوٹ تھے پیسہ ان کے پاس واپر تھا اور تم کیا کرنے گئے سمندر کی گہرائی میں ٹائٹینک کا دانچہ دیکھنے کا واپس نہیں آئے دانچہ کا تو کوئی قصور نہیں بس یہ ہوتا ہے چیزیں اچھی بری نہیں ہوتی ویپن is a good thing ڈاکو کے آدمے ہو اللہ معافی مذہب ہے کسی جہنون آدمی کے ہاتھ میں ہو جو اس کو کسی بدماش کے ہاتھ میں ہو وہ مذہب فروشی کر رہا ہو اللہ معافی وطن پرستی پیٹریوٹیزم کتنی خوبصورت چیز تو میں تو یہاں بیٹھا دلی یاگرہ سے بھی محبت کرتا کیونکہ صدی میں ہمارے پرفوں نے کہا ٹھیک یہ کون دیش شرم جو نفرتیں بیشتے ہیں تو there's nothing کوئی اچھا آپ کسی بھی چیز کا جمہوریت جتنی ابیوز ہو رہی ہے ہمارے ہم جمہوریت جسے آپ نے لکھا ہے یہ لفظ نکلا ہے اردو کا یا اردو فارسی عربی اس کا ملہوب آئی جمہور کہتے ہیں عوام کو اگر ایک ملک میں جمہوریت ہو اور جمہور یعنی عوام عوارہ کتوں کی طرح جی رہے ہوں آپ سے جمہوریت کہیں گے جو بھی ہو جو کچھ بھی ہو ناخالس زہریل دودھ سے صاف سترا پانی بیتر ہے ام نوٹ اگنس ڈیموکرسی بلکل نہیں لیکن اگر ڈیموکرسی کی آر میں آپ نے لوگوں کو لوٹنا ہے ان کو ذنی طور پر ایکسپروائٹ کرنا ہے ان کو نفرت فروشی کرنی ہے اور اپنا ایک بت بنانا ہے تو پھر وہ قابل نفرت ہے جسی طور پر پر شکریہ